ساتھیوں نمسکار میں پرمود کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو ان کسان ساتھیوں کے لیے ہے جو اپنے کھیتوں میں چار یا پانچ پھٹ کی دوری پر سنگل لائن یا ڈاول لائن ٹرینچ گننے کی بھوائی کرتے ہیں یا اپنے کھیتوں میں گننے کی بھوائی کرنے جا رہے ہیں تو کسان بھائیو بیڈیو کو انت تک دیکھنا آج آپ کو گننہ بھوائی کی ایک ایسی بدھی کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ اس بدھی سے اپنے کھیتوں میں گننے کی بھوائی اپریل یا مئی کے مہنے میں بھی کرو گے تو بھی کسان بھائیو بہت ہی جور جست آپ کو اپنے کھیتوں میں گننے کا اتپادن ملے گا تو ساتھیو آج میں آپ کو بتاؤں گا گننہ بھوائی کی ایک ایسی بدھی اگر آپ اس بدھی سے اب کی بار اپنے کھیتوں میں گننے کی بھوائی کرتے ہو تو کسان بھائیو بہت ہی کم دیکھ ریک میں آپ بہت ہی جور جست اتپادن اس سال اپنے کھیتوں میں گننے سے لے پاؤ گے تو کسان بھائیو آپ جو یہ گنہ دیکھ رہے ہو ہم نے ایک نئی بدھی دوارہ اپنے کھیتوں میں اس کی بوائی کی ہے تو کسان بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس بدھی سے بوائی کرنے پر جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو ایک طرف سے گنہ جماع کرتا ہے کچھ اس پرکار کا گنہ جماع کرتا ہے جیسا جماع رنگ پٹ بدھی بوائی کا گنہ کرتا ہے سیم کسان بھائیو اسی پرکار اس بدھی سے گنہ بونے کے بعد آپ کے کھیت میں بھی گنہ کا جماع ہوگا جس کارنڈ کسان بھائیو آپ کے کھیت میں بہت ہی کم دیکھ ریک میں گنہ کا جوڑ جست اتپادن ہوگا کیونکہ کسان بھائیو جتنا ادھک آپ کے کھیت میں گنہ کا جماع ہوگا اتنا ہی ادھک آپ کے کھیت میں گنہ کا اتپادن بھی نکلے گا کیونکہ کسان بھائیو جب آپ کے کھیت میں ادھک جماب ہوگا تو کسان بھائیو گنوں کی سنکیہ بہت ادھک ہوگی اس لیے ہم کو اپنے کھیتوں میں الگ سے ادھک بیانت کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا کسان بھائیو جیسا کہ کسان بھائیو ہم سنگل لائن ٹرینچ کے گنے میں بیانت کرانے کے لیے بہت کچھ الگ سے دیتے ہیں تب جا کے کسان بھائیو ہمارے کھیت میں گنوں کی اتنی سنکیہ ہو پاتی ہے لگ بھگ ایک اکڑ میں چالیس سے پینتالیس ہزار گنے بن پاتے ہیں لیکن کسان بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اس میں کچھ اس پرکار گنہ جماب کرتا ہے جیسا رنگ پٹ ویدھی میں گنہ جماب کرتا ہے ہم کو صرف کسان بھائیو جو ہمارے گنے نے جماب کیا ہے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو گنے کے پودے لینے ہیں اتنا تو کسان بھائیو بگر کچھ ڈالے بھی یہ پودے بیانت کر لیں گے تو کسان ساتھیوں ساتھ میں آپ کو میں سنگل لائن ٹرینچ گنہ بھی دکھاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اس کھیت میں کسان دوستو ہم نے سترے اٹھارے پھروری کو سنگل لائن ٹرینچ گنہ کی بھوائی کرائی تھی سنگل وڑ دوارہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو جس میں آنکھ سے آنکھ کی دوری لگ بھگ ایک پھٹ رکھی تھی کسان دوستو اس میں آپ دیکھ پا رہے ہو جگہ جگہ کافی گیپ ہے لیکن کسان دوستو اس میں ہم کو یہ گیپ بھی بھروانا پڑے گا اور کسان دوستو اس سے بہت ادھک ماترہ میں ہم کو بیانت بھی لینا پڑے گا تب جا کے ہمارے کھیت میں گنہوں کی سنگیہ ایک اکڑ میں چالیس سے پینتالیس ہجار کے آس پاس بنے گی لیکن کسان بھائیو ہم نے اپنے جن کھیتوں میں نئی بدھی دوارہ گنہ کی بھوائی کی ہے کسان دوستو ان میں بہت ہی کم دیکھ ریک پر بہت ہی آسانی سے چالیس سے پینتالیس ہجار گنہ کے پودے تیار ہو جائیں گے کیونکہ کسان بھائیو اس نئی بدھی سے جب ہم اپنے کھیتوں میں گنہ کی بھوائی کرتے ہیں تو گنہ بہت ہی اچھا جماع کرتا ہے لگوہ کسان بھائیو ہر ایک پھٹ پر آپ کو تین چار گنہ جماع کر کے اس سمیں تیار ہمارے کھیت میں ملیں گے تو کسان دوستو ہم میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ بھی اپنے کھیتوں میں گنہ کی بھوائی اس نئی بدھی دوارہ کرنا چاہتے ہو تو کس پرکار آپ کو اپنے کھیتوں میں گنہ کی بھوائی کرنی ہوگی تو کسان دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو سیم اسی پرکار اپنے کھیتوں میں گنہ کی بھوائی کرنی ہے جیسے ہم ڈاول لائن ٹرینچ گنہ کی بھوائی اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں لیکن کسان دوستو اس گنہ بھوائی میں ہم ایک ہی نالی میں دو لائنوں کی آپ اس کی دوری تیرہ سے چودہ انچ رکھتے ہیں اور اس گنہ بھوائی میں آپ کو ایک ہی نالی میں دو لائنوں کی آپ اس کی بیچ کی دوری پانچ انچ رکھنی ہے جس سے کسان بھائیو آپ اپنے کھیت میں جب گنے پر مٹی چڑھاؤگے تو آپ کے کھیت میں کسان دوستو دو لائنوں کے بیچ میں کسی پرکار کی نالی نہیں بنے گی جیسا کی کسان بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ڈاول لائن ٹرینچ کے گنے پر مٹی چڑھاتے ہیں جس میں دو لائنوں کے آپ اس کی بیچ کی دوری تیرہ چودہ انچ ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک نالی بن جاتی ہے اور وہ گنہ مٹی چڑھانے کے بعد بھی ہم کو بندھوانا پڑتا ہے جس کارن کسان بھائیو چار یا پانچ پھٹ کی دوری ہونے پر جب ہم دو لائنوں کو آپ اس میں ملواتے ہیں تو کسان بھائیو کافی سارا گنہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کارن ہمارا گنہ بہت کم ایوریز دیتا ہے کیونکہ کسان بھائیو گنہ بندھائی کے سمیں کافی سارا گنہ دب جاتا ہے بندھائی کراتے سمیں اور کچھ گنہ ٹوٹ کر خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہی کسان بھائیو ڈاول لائن ٹرینچ گنے سے ادھک سنگل لائن ٹرینچ گنہ اتھپادن دیتا ہے لیکن کسان دوستو میں نے ابھی آپ کو سنگل لائن ٹرینچ گنہ بھی دکھایا تھا سنگل لائن ٹرینچ گنے میں سب سے وڑی سمسیاں یہ ہوتی ہے کسان دوستو ہمارے کھیت میں کافی جگہ جگہ بہت سارا گیپ رہ جاتا ہے جہاں پہ ہمارا گنہ جماب نہیں کرتا اگر ہم الگ سے پوتیار کرانے کے بعد اس گیپ کو بھروا بھی دیتے ہیں تو کسان بھائیو سنگل لائن ٹرینچ گنے سے ہم کو کافی ادھک ماترہ میں بیانت لینا پڑتا ہے جس کے لیے ہم کو بہت مہنگے مہنگے اور کسان بھائیو گروت پرموٹروں کا پریوک کرنا پڑتا ہے لیکن کسان دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوگے ہم نے اپنے اس کھیت میں ایک ہی نالی میں دو لائنوں کی بھوائی کرائی ہے اور آپ اس میں دونوں لائنوں کی دوری کسان بھائیو پانچ انچ اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہمارے کھیت میں گنوں کی سنکیاوی بھرپور ماترہ میں رہے اور کسی بھی پرکار کا ہمارے کھیت میں گیپ بھی نہیں رہے اور کسان بھائیو آپ کو عطا نہ چاہوں گا ہمارے اس کھیت میں یہ کھیت کسان بھائیو لگ وقت چھائے کڑکا ہے آپ سارے کھیت میں گھوم لوگے تب بھی آپ کو کوئی بھی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے گی جہاں ایک پھٹ کی دوری پر آپ کو گنے کا پودا نظر نہیں آئے کیونکہ کسان بھائیو کیونکہ کسان بھائیو ایک ہی نالی میں دو لائنوں کی بھوائی کرائی گئی ہے پانچ انچ کی دوری پر اگر کسان بھائیو ایک لائن کہیں پر مس بھی ہو جاتی ہے تو کسان بھائیو دوسری سائیڈ کا گنہ جماع کر کے واہر نکل آئے گا اسی لئے کسان بھائیو ہمارے کھیت میں آپ کو اسی پرسنٹ وہ جگہ دکھائی دے گی جہاں پر دونوں ہی لائنوں کے گنے نے جماع کیا ہے بیس پرسنٹ آپ کو وہ جگہ دکھائی دے گی جہاں پر ایک لائن نے جماع نہیں کیا ہے ایک دو پھٹ کے بیچ میں تو براور واری لائن نے جماع کیا ہے تو دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے اگر دوال لائن ٹرینچ کا ہی گنہ بونا تھا تو اس پرکار آپ نے اپنے کھیتوں میں کیوں بوائی کی ہے آپ اس میں دو لائنوں کے بیچ کی دوری پانچ انچ کیوں رکھی ہے تیرہ چودہ انچ کیوں نہیں رکھی تو کسان بھائیو آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے پچھلی دفعہ ڈاول لائن ٹرینچ گنہ کی بوائی کی تھی جس میں ہمارا ایوریج کافی کم آیا سنگل لائن ٹرینچ گنہ کے اپیکچھا کافی کم ہمارا ایوریج اس لیے آیا کیونکہ کسان بھائیو سنگل لائن ٹرینچ گنہ پر بہت ہی آسانی سے ہم نے مٹی چڑھا دی جس کارن کسان بھائیو وہ گنہ لاشٹ تک ہمارے کھیتوں میں کھڑا رہا وہیں کسان بھائیو ہم نے ڈاول لائن ٹرینچ گنے پر بھی مٹی چڑھائی تھی لیکن کسان بھائیو ڈاول لائن ٹرینچ گنے میں تیرہ چودہ انچ کا گیپ ہونے کے کارن کسان بھائیو اس کے اندر مٹی چڑھانے کے بعد بھی ایک نالی بنی رہ گئی جس میں بڑسات کا پانی بھرنے کے کارن کسان بھائیو وہ گنہ سارا ڈہ گیا اور اس کے بعد کسان دوستو ہم کو اپنے اس گنے میں تین بندہائی کرانی پڑیں جس کے کارن کافی سارے گنے کا کوت دب گیا کچھ گنے ٹوٹ گئے جس کارن کسان بھائیو ہمارے اس کھیت میں سنگل لائن ٹرینچ گنے کے اپیپچھا کافی کام گنہ نکلا لیکن کسان بھائیو اس کی دوری ہم نے پانچ انچ کی اسی لیے رکھی ہے تاکہ کسان بھائیو بہت ہی آسانی سے اس پہ مٹی چڑھ جائے کیونکہ کسان بھائیو سنگل لائن ٹرینچ گنہ بھی جب اچھا خاصا بیانت کر لیتا ہے تو لگ وگ اتنی ہی دوری اس کی بھی ہو جاتی ہے جتنی دوری کسان بھائیو ہمارے اس گنے کی ہوگی اس لیے کسان بھائیو اس پہ بھی بہت ہی اچھے سے مٹی چڑھ جائے گی اور اس کے بعد اس میں بندہائی کرانے کی آوست سکتا نہیں پڑے گی تو کسان بھائیو آج کی بیڈیو میں اتنا ہی تھا بیڈیو اگر پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک کریں دوسرے کسان ساتھیوں کے ساتھ بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کسان دوستوں کمنٹ کر کے یہ جرور بتائیں آپ کو ہمارا کس بدھی کا گنہ ادھک پسند آیا اور ساتھ میں ان کسان دوستوں سے انرود ہے جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا کرپا ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے وٹن کو all پر سیلیکٹ کر دیں کیونکہ کسان ساتھیوں سمیں سمیں پر میں آپ کو اپنے اس خیت کی بیڈیو دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پوری پرکار سے یہ پتا چل سکے کہ یہ نئی بدھی کتنی کامیاب ہوتی ہے تو کسان دوستوں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار کسان دوستوں ملتے ہیں کسان